پورا ایک بڑا سپرائز ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں آج میں گھوٹکی سے ہو کر آیا ہوں اور وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اچھا نہ صرف ریزلٹس ہم دیں گے کیونکہ جو کام ہم نے وہاں شروع کیا اس پہ بھی میں بہت ایک دو چیزوں سے ایک جو ہم نے پاویٹی الیوییشن کے لیے سرسو کے ساتھ پیپلز پاویٹی الیوییشن پروگرام شروع کیا جس سے ہم عورتے کو بلا سوت کرزے دیتے ہیں اور وہ ایسے علاقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ گھوٹکی کو ایک ٹرائبل علاقہ کا آ جاتا ہے اور عورتوں کے لیے خاص طور پر مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس انیشیٹیف کے بعد ہمارے گھوٹکی کے جو خواتین ہیں ان کو بھی معاشی طور پر بلا سوت کرزے کے دروں انہوں نے اپنے کاراپار شروع کیا ہے وہ اپنے پاؤں پر کھرے ہو رہی ہیں تو اس انیشیٹیف کا میں بہت اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سلاب متاثرین کے لیے پاکا گھر دلوانا اور ان کو مالکانا حقوق دلوانا جو اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہم نے حکومت کے آخری دنوں میں شروع کیے تھے میرا خیال میں لرکانا سے شروع کیے اور کھوٹکی کا بھی ایک فانکشن میں خود گیا تھا اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انقلابی پروگرام ہے کہ وہ غریب ترین خاندان جو کبھی اپنے خواب میں بھی اپنا پکا گھر ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے نہ صرف ان کو اپنا پکا گھر مل رہا ہے مگر مالکانا حقوق مل رہا ہے اس پہ بھی میں بہت جب سے ہمارا حکومت چلا گیا ہے تھوڑا سا وہ جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ جو نئی ہو رہے ہیں جو مالکانا حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر انشاءاللہ فیبری ایک کے بعد ہمارا حکومت وہاں بسائے گا وہ انیشیٹیف بھی ہم مکمل کریں گے اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے چاہم وہ ہمارا سکھر کا نائی سی وی ڈی ہو ایس آئی او ٹی ہو جو بھی تعلیمی یا سہت کے دارے ہم نے ادھر کھرے کیے ہیں سوسل سیکسٹر کے منصوبے جس کے میں نے ابھی ذکر کیا وہ نہ صرف گھوٹکی میں مگر سندھ بھر میں ہم نے یہ انیشیٹیف شروع کیے ہیں اور اسی انیشیٹیف سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا ہمارا ایکسپیڈینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے دس نقاط سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے وہ غربت پیروزگاری اور مہنگائی ہیں اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت پیروزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے پلاس ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو تیاری ہو کہ ڈے ون سے ہم آغاز کرے شروع کرے اور اس میں کافی سمپل ہمارا ایمز ہے سب سے پہلے ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں ہمارا گول ہے کہ پانچ سال کے بعد ریل انکم میں ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہو کہ ان کا تنخواہ ڈبل ہو چکا ہے دوسرا جو ہمارا خواہش ہے کہ ہم بجلی کے لئے یا کم قیمت پہ اور جو جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا کیٹگری میں آ جائیں گے ان کے لئے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں یہ بھی ہم صرف نعرانے لگا رہے ہیں ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرڈی پاک بنائیں گے جس سے ہم سولر سے ونڈ سے بجلی پیدا کریں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو مقامی لوگوں کو نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے سولر انرڈی کے ثروع ہم سولر کا جو پینلز ہیں ان کو دیں گے تاکہ دو سو یونٹ تین سو یونٹ تک ان کا مفت بلدی ہو سولر پینلنگ کے ثروع اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسیلیٹی ہے جس سے ہم نے بیس ٹوینٹی میلین ڈالرز کاربن کریڈٹس صرف مانگروز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے ٹوینٹی میلین ڈالرز سندھ کے لئے کمائی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹیف ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے ٹوینٹی فائیو اے کے مطابق اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے سہت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت سہت کے ادارے کھڑے کیے ہیں عالمی سٹینڈرز کے ادارے کھڑے کیے ہیں جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں پلوچستان میں پختونخواہ میں اور سندھ کے وہ ازلہ جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں وہاں ہم مفت سہت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جسے ہم نے یہاں سندھ میں بیس لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے وہ تو صرف سلاب متاثرین کے لیے ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم تیس لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں اسی موڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے بین ازید انکم سپورٹ پروگرام ہم ویسی بین ازید انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں اور ہم وہ تمام بین ازید انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہیں جو کسی نے کسی بچہ سے اس پہ عمل درامت نہیں ہوا وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تحلیم وزیلہ صحت انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ بین ازید انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے جو لیکن اس کا جو کونسپ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درامت کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے لیے اپنے ہاری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں ہم نے خود محسوس ہوا کہ سلاب کی دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہیں یا کوئی بھی فسیلیٹی دینا ہے ٹارگٹیڈ تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو اپنے ہاری کو پوری طریقے سے ریجسٹر کروائیں سب کے لیے ہاری کارڈ ہم ان کو دے تاکہ جو بھی ہمارے سبسیڈیز ہیں جو بھی ہمارا فسیلیٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم ڈریکٹلی اپنے ہاری کے جیب میں وہ پیسہ دلوائیں اس کے ثرو پر انشاءاللہ تعالی چاہ وہ سیڈ کا سبسیٹی ہو میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کراپ انشورنس غریبوں کے لیے اس لئے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے مزدور کارٹ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بینظیر مزدور کارٹ کے نام پہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینٹ کرنا ہے اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینٹ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہ وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو یہ جو تمام بینیفٹس ہے جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے چاہ وہ ذرائے مزدور ہو چاہ وہ انڈسٹریز میں کام کرے چاہ وہ میرے میڈیا میں کام کرے جہاں جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے کسی دکان پہ کام کرے ہم چاہیں گے کہ بینیفٹسیر مزدور کارٹ کے ثرو ہم ان کے حق تلوا دیں ہم نے ادھر سندھ میں وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے کوئی بھی سعید غنی صاحب سے پورا اس کا ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے نیشن وائیڈ اس منصوبہ کو نوجوانوں کے لیے ہم اپنا یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہتے ہیں جب وہ بیرزگار ہے پہلے سال ہم ان کو ایک سال کے لیے مالی مدد بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں اور آخر جو ہمارا بوک مٹاو کا پروگرام ہے جو میرا پہلا منشور میں بھی 2018 کا الیکشن کے منشور میں موجود تھا مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا تو ہمارا دسویں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بوک مٹاو پروگرام کو عمل در آمد حقیقی سرکل میں انشاءاللہ تعالی اس پر امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے جس کے پاس نظریہ ہے جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی اگر عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ تمام وعدے پہ عمل در آمد کر کے بے غروضگاری غربت اور میکائے کا مقابلہ ٹٹکے کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ آج اس میرا انفرمیشن سیکیٹری کنڈکٹ کرے گا دیکھو جہاں تک جہاں تک کاغذات نامز جو نومنیشن فارمز ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے ہمارے سکھر میں تو ایسا نہیں ہوتا لڑکانا میں تو ایسا نہیں ہوتا جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے اس سے آپ کسی کو الیکشن لنے سے بھی نہیں روک سکتے اور ان کو ایک پہانہ ملتا ہے ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کیلئے یہی میرا منشور بلکل میرا منشور ہے میرا منشور کے دو حصے ہوں گے ایک ہمارا شورٹ جو دس وعدے ہیں اور دوسرا ہمارا پورا جو پالیسی ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو انتخامی منشور ہے وہ دونوں عوام کے سامنے ایک تو میں نے ایک قسم کے پیش کیا ہے دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہنا ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں ہم ان باتیں پر عمل درامت کرتے ہیں قائد عوام نے جو وعدے کیے انہوں نے عمل درامت کی شید محترمہ بین ازیر بھٹو نے جو وعدے کی ان پر انہوں نے عمل درامت کی صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیئے تھے اٹھاروی ترمیم سے لے کے میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لئے جو ہم شید محترمہ بین ازیر بھٹو کے تیس سال کے جدو جہد تھی اس پر انہوں نے عمل درامت کی میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے وہ غریب دوست ہے اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرس گروپس ہیں وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپاگینڈا شروع کروا دیں گے آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربو رپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لئے مزدوروں پہ خرچ کرنے کے لئے کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لئے میں نے جو 17 منسٹریز کی بات 3 کی تھی that is 1 of 4 3 or 4 avenues جس سے انشاءاللہ تعالی میں resource allocation کے لئے جو ہم نے جگہ بنایا ہے ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی وہ 17 منسٹریز جو ہے وہ فاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہے ہیں جبکہ اٹھاروی ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک devolution ہونا تھا 2015 میں صرف اور صرف ہمارا health sector کا devolution ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NICVD چھیننے کی کوشش کی میں تمام جو ستارہ 17 منسٹریز ہیں ان کو بند کرتوں گا 300 عرب سالانہ ان 17 منسٹریز وفاقی منسٹریز پر خرچ ہوتے ہیں بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان تمام منسٹریز کو دیولف کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا جو سبسیڈیز اس ملک میں اشرافیہ قوم دیتے ہیں energy companies کو دیتے ہیں fertilizer companies کو دیتے ہیں آپ کو معلوم کتنا سبسیڈیز سالانہ آپ دیتے ہیں آپ کا tax dollars دیتے ہیں 1500 عرب روپیرز اگر اشرافیہ کے بجائے fertilizer company کے بجائے وہ پیسہ directly کسان کو جائے directly ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے غریب لوگوں کو directly وہ سہولت ملے تو میں سمجھتا ہم پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے وہاں carbon credits کو ہم نے mangroves کی سلسلے میں کامیات کروایا loss or damage fund کے لیے ہم نے محنت کی foreign ministry جب میں نے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جدو جہت کروایا اور climate کے حوالے سے موسمی تبدیلی کے حوالے سے بحرونی ملک سے میں پیسہ کھٹا کروں گا تاکہ وہ جو موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہم نے اپنے climate resilient housing بنانا ہے infrastructure بنانا ہے irrigation کا نظام نیا گھرا کرنا ہے چھوٹے dams بنانے ہیں ہمارا agriculture کو shock resistance بنانا ہے چاہے وہ سلاب ہو چاہے وہ drought ہو یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس funding کا plan ہے میرے پاس آکے جا کے road map کا plan ہے ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے کس کا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو بہت بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے تازیت بھی کیا تھا اور unfortunately ابھی تک انصاف یا جس جو جو مطالبات ہے خاندان کے آپ کے اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترے ہیں اور ہم request کرتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارا interim government سے home minister صاحب سے IG صاحب سے کہ وہ اس case میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے خاص طور کے سندھ کے لیے ہمارا میڈیا کے community کے لیے ایک بہت اہم case ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا چیف منسٹر ہمارا interim چیف منسٹر پہ کہ وہ ضرور اس issue پہ personal دلچسپی لے گا اور اپنا team سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس case میں انصاف چاہیے جسٹا روز آپ کی اپنی تکلیر میں سخت لہوڑ جو دعوی کرتے ہیں انہیں لڑکا رہا شام میں خبر آتی ہے کہ ایک انون پرسن نے آپ کے سناف اعتراض داخل کر دیا اور اعتراض یہ تھا کہ آپ دو جماعتوں کی مہتر ہیں وہ اعتراض کو آپ پیسے دیکھیں کہ اعتراض سکول کرنے کے لیے آپ ایک پارٹی کی مکنیت نہیں نہیں میں میں سے جہاں تک تخت لہور کی بات ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لہور سے الیکشن لڑنا ہے اور لڑنا ہے اس لیے کہ لہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے لہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاری کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لہور میں ہی جنم لیا تھا اس جواب نے اور ہم ہرمارہ ذمہ داری ہیں جو لہور کے غریب عوام ہیں جو ان کے مزدور ہے جو ان کے اکلیت ہے جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لا وارس ہے اس وقت ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائیں گی جہاں تک دو جماعتوں کی بات ہے یہ بالکل میں دو جماعتوں کے حصہ نہیں ہوں میں صرف اور صرف تین پیس جب سے انیس سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ جب سے میں چیمن بنا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیمن رہا ہوں میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کا میمبر نہیں رہا بک پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز اور تھری پریز کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں میرا پورا ایم کان فولی کانفیڈنٹ کہ میرا سکروٹنی جیسے لرکانہ اور کمبرشداد کوت سے کلیر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ لہور سے بھی کلیر ہو جائے گا جہاں تک شام عمود صاحب کا گرفتاری ہے میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے اس کا مضمت پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں مگر کیا شاہ صاحب نے کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں اس لئے یہی شام عمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا جب فریال طالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہسپٹل سنگ سیٹ کے گرفتار کیا گیا تو وہ کہتا تھا کہ انڈرپینڈنٹ دارے کام کر رہے ہیں تو کیا اب شام عمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈرپینڈنٹ دارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلس پارٹی بلیو کرتی ہے ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اترائیں اس ریکنسلیشن کو اچیف کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پرے گا مافیا مانگنے پریں گے کہ ہم غلط تھے توبہ توبہ ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیمٹ کریں گے لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پریں گے تمام جیسے نوجوانوں کی بات تو کیا دو ہزار چوئیس میں آپ نوجوانوں کو پکências دییں گے اور جس طرح سے پر ٹھε کانوالا اعلان ہوگا جیسے عمل ہوگا ترجات تک نوجوانوں کو بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیس لیول پر دے باقی تو obviously ہم کمبنیشنز بنائیں گے کچھ نوجوان بھی ہوں گے کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبنیشن ہوگا جہاں تک عمران خان کا پچاس لاکھ گھر کا دعویٰ ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں میں ملک کا وزیر خرجت تھا سیلاب آیت تھا جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دوں بیس لاکھ گھر کا منصوبہ پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فورو ہونا چاہیے تھا جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق دسٹرک لیولز پہ چلے میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نومل ہے لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے آئی وڈو خوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے صلاح متاثرین کے لیے دیئے ہیں اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے ان کے اپنا مکان بھی مالکانہ حقوق کی دیں گے مرامل صاحب یہ کہے گا کہ آپ کی سینئر فرمکان ہے سینئر صاحب سے سینئر صاحب نے دو روز ٹیلکس پانچا کیا کہ نون لیگ کے چار اہم لوگ ہیں وہ اہم ودوں پر اس وقت بائد ہیں اور وہ ہمارے الیکشن مہم کو نقصان پونچائے تو اگر اسنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کونسا بات شاہ صاحب کونسا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پونچا سکتا ہے شاہد شاہ صاحب کا الیکشن مہم کو نقصان پونچائے میں رہنے ہی خیال کہ دیکھو انٹرم گورنمنٹ کا اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پونچائیں گے وہ تو شاید ہمیں فائدہ پونچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے جو نفرت ہے وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازہ لوگ ہے جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہے ان کو تو الیکشن کمیشن کو فل فور ان کو ہٹانا چاہیے خاص طور پر جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی آئے کو بیچے نہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹے ہیں اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازہ ہوگا ہے دیکھو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں آپ برکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو فورن ہو اور کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائم لی ہو الیکشنز مگر جو میرا کام تھا چاہ وہ میرے سلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو چاہ وہ ان سکولز جو کہ ہمارا ففٹی پرسنٹ تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سلاب میں ان کو نقصان ہوا اس کے لیے ہم نے صبح سے وہ فاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے ان تمام منصوبے کوٹلے ہوئے ہیں نقصان تو عوام کا ہوا ہے تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلا کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے آپ کو یاد ہوگا دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا تو پھر اس سے پہلے بھی اتحاد بنا اس الیکشن میں اتحاد بنے گا آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں نے یہ پہلے بھی کلیر کیا ہے کلیر کیا ہے ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلپوتوں پہ الیکشن لڑیں جہاں تک سیاسی کارکن ہے خاص طور پر اس محول میں اس دور میں ان سیاسی کارکن کے لئے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے سخت اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہم سیاسی کارکنوں کے عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں چاہ وہ سکھر ہو لہور ہو یا ڈی آئی خان ہو تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہت کرے ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہت کرے جمہوریت کے لیے معیشت کے لیے دیشت کردی کے مقابلے کرنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعت وی کارکن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں انگیج بھی کر سکتے ہیں یہ ریکنسیلییشن ریکنسیلییشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کی لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں جو لڑتے ہیں ہی جو زمین پہ ہوتے ہیں ان کے اپنے ایشیوز پہ ہوتے ہیں تو بالکل اگر ناسد شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا شیرہ صاحب یہ لاسٹ پسچن تو تو تینکیو آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کیلئے موٹرو ویز کا چکر نہیں ہے ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کے حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفتلاج ہوتا اس کے ساتھ ساتھ اتر خیرپور میں گمبٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفتلاج ہوتا تو کوئی ماننے والے بات تو نہیں تھا لیکن ہم نے کر کے دکھایا جیسے جب خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر کی بات کی یا دو کروڑ نوکریاں کی بات کی تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آنگا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ خان صاحب تو پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں اتنے کروڑ جابز دے رہے ہیں جب نہیں دے رہے تھے وہ پوچھ بھی نہیں رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے تکھاؤں گا یہ تمام منصوبے کسی نکسی شکل میں ہم نے کچھ نکش کام ادھل سندھ میں شروع کیا ہے ڈیوژی دیریہ دیا رہے ہی رہے ہوا ہم نے کسی نکش کی دنیا اور سندھ میں کے ساتھ میں 300 بلون کیا رہائے جنگی اس کے بارے جنگی پاکستان جنگی اس نے پاکستان کو جنگی ڈیوژی دیوژی ڈیوژی پاکستان 1,500 بلون کیا پاکستان جنگی ڈیوژی پاکستان اور تیوژی ڈیوژی سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بگت رہے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ چاہ وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پرے یہ تمام جو دس پوائنٹس ہیں پاکستان پیپلز کپائٹری میں یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پر میں عمل درامت کروں